یہ چند فیملیاں ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں سونا اگلتی انداری سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں ان کے نہ باتوں میں جمہوریت نہ فیصلوں میں جمہوریت نہ پارٹیوں میں جمہوریت ان کو جمہوریت کی جیم کا بھی کوئی نہیں پتا لیکن آج کل میڈیا کے بہت سارے لوگ پھپے کٹنیا بنے ہوئے کچھ نہ کچھ ہو اخلاف ہوئے تو بدقسمتی ہے نیچے ہم بھی ویسے ہی ہیں اوپر یہ بھی ویسے ہی ہیں اور اس پورے پروسس کو جو ایک ڈراما سا ہے اس کو ہم نے جمہوریت کا نام دیا اور اسی وجہ جمہوریت سے چیڑ ہوئی یہ لوگوں بقول زرداری صاحب ہمارا وزیر خارجہ انٹرینڈ تھا سولہ مہینے ہماری خارجہ پالیسی ایک انٹرینڈ شخص کے پاس دی اور ہمارا اگلا وزیراعظم کا امیدوار ایک انٹرینڈ شخص ہے ہی دو چار الگ باتیں کرنے پر مصطفیٰ نواز کھکھر پارٹی سے فارغ ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس جمہوری پارٹی سے یا بلاول فارغ ہوں گے یا زرداری صاحب فارغ ہوں گے مجھے امید ہے کہ پارٹی پالیسی تو ایک ہوگی نا اس کے علاوہ محسن نکوی صاحب موجود ہیں پنجاب میں ابھی بیٹے ہیں وہ زرداری صاحب کے اور بھائی ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کے کہہ رہے کہ یہ غیر آئینی ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں پارٹی نے سولا ماہ وزارتوں کو خوب انجوائی کیا مگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت سولا ماہ کی حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور آئے دن نور لیگ پر بار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس پر سینئر ترزیہ کا ارشاد بٹی نے لائی شو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رینمار ناصر حسین شاہ کو ایسی کھری کھری سنائی کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پہلے پوچھوں گی پھر ناصر صاحب سے اور پھر اویس صاحب سے دیکھئے بتائیں یہ پیپلز پارٹی کیوں اتنے شکوک و شباط کیوں ہیں ان کی جو تہلیس تہلزامات کی بڑی طبیل ہو رہی ہیں نگرا حکومت پہ بڑے اعتراض ہیں آج بھی جب عساق جار صاحب کو قائد ایوان نامزد کیا گیا سینئٹ کا اس پہ بھی اعتراض ہوا جبکہ سلیم آنوی والا چیف بیپ بنا دیے گئے اس شکوک و شباط میں کوئی آپ کو بزن لگتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے صدق پہلی مرتبہ ناصر حسین شاہ صاحب کو اتنا گھرشتے اور برستے دیکھا ہے کبھی نہیں ایسے ہوا یہ جہاں ہم نے بڑی مشکل مشکل پروگرام بھی کی ہیں تابر توڑ ان پر حملے کی ہیں سندھ کی کارکردگی ایجوکیشن سہت وغیرہ یہ ہمیشہ سے بڑے دھیمیں اور لیکن یہ جو اس موضوع پہ جتنا انہوں نے یہ انہوں نے غصہ کیا اس کا مطلب ہے یہ موضوع ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے زرداری صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ بلاون پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے اسے ٹرینڈ کر رہے ہیں ابھی کچھ وقت لگے گا یہ پہلی مرتبہ ناصر حسین شاہ صاحب جائے رہے مومن آدمی ہیں اندر سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ لوگ اصل بات پر فوکس کر کے بیٹھے ہو تجربے کی طرف جاؤ مجھ سے زیادہ ویل سپوکن ہے مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے لیکن میں ناصر حسین شاہ صاحب چونکہ موجود نہیں تھے پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ بقول زرداری صاحب ہمارا وزیر خارجہ انٹرینڈ تھا سولہ مہینے ہماری خارجہ پالیسی ایک انٹرینڈ شخص کے پاس تھی اور ہمارا اگلا وزیر آزم کا امیدوار ایک انٹرینڈ شخص ہے اور باقی وہ جو تین پی اور چار پی والی وہ خیر ان کی اپنی دونوں پارٹیاں ظاہر ہیں وہ رکھیں اور ناصر حسین شاہ صاحب سے ایک میں سوال کرنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب بلکل الگ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب بلکل الگ بات کر رہے ہیں لیکن یہی دو چار الگ باتیں کرنے پر مصطفیٰ نواز کھک کر پارٹی سے فارغ ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس جمہوری پارٹی سے اور باپ پارٹی جو تھی یہ نگران گورنمنٹ سے پہلے مسلم لیگ نون میں جا رہی تھی اس کے بعد فواد حسن فواد موجود ہیں اس کے بعد ڈاکٹر سیف موجود ہیں اس کے بعد توقیر شاہ ابھی ورلڈ بینک چلے گئے وہ پرنسپل سیکٹری تھے وہ شباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکٹری ہیں اس کے بعد شاہ درشرف تارڈ ہیں جو بیوروکریٹ ہیں اس کے علاوہ بیوروکریسی ان کے اس کے علاوہ موسن نکوی صاحب موجود ہیں پنجاب میں ابھی بھی بیٹے ہیں وہ زرداری صاحب کے اور بھائی ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کے لیکن ان سے بھی گلے ہیں اور اس کے علاوہ مولانا کے سمدھی ہیں کیپی میں تو نگران حکومت کہنا میرے خیال سے کوئی ہم زیادتی کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ غیر آئینی حکومتیں ہیں جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بھی اب اکتالیس صفات کا اضافی نوٹ ہے اور یہ جسٹس بندیال نہیں کہہ رہے عمران خان کے سہولتکار ججز جن پر الزام لگتا تھا وہ نہیں کہہ رہے یہ جسٹس اتر من اللہ کہہ رہے کہ یہ غیر آئینی ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن گورنرز اور صدر نے غیر آئینی کام کیا اچھا تو یہ ایک ہے کونسپٹ ہے کہ ایسا ہے لیکن میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ پپلز پارٹی کو تو اس پر اتراز ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا سولہ مہینے شہر و شکر ہے شہباز پیڈ کی ہمیں ضرورت سندھ میں بھی ہے شہباز حکومت جیسا کوئی گورننس نہیں ہے کوئی پرفامس نہیں ہے شہباز صفیر جیسا کوئی منتظم آلہ نہیں ہے تو یہ تو دونوں ایک ہیں اور یقین کریں مزے کی بات سمیئے اگر آئندہ قومی حکومت یا الائنس کی حکومت بننے کی بات ہوئی تو زرداری صاحب لیڈ کریں گے اور این ممکن ہے پھر اکٹھے ہو جائیں بھٹو صاحب اور زیاد صاحب اور اگر حکومت نہ بنی یعنی اس پوزیشن میں کہ مسلم لیگ نون میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شیر صاحب نے اکثریت لے لی تو پھر بلاول بھٹو لیڈ کریں گے انقلابی بن کے اور آخر میں احمد عویس صاحب احمد عویس صاحب نے بڑا خوبصورت فکرہ آب روان یعنی گندہ پانی اس سے نکل رہا ہے کیا خوبصورت جملہ احمد عویس صاحب I love you کل تک آپ اس کو وکٹیں گرانا کہتے تھے آج اس کو آب روان اور یہ آب روان میں گندہ پانی آیا کب سے اور جب گندہ پانی آ رہا تھا تھا اب کیوں آنے دیا لیکن بہرحال احمد عویس صاحب آج کل کرائسیز میں اس لیے آب روان I love you سر بہت کچھ کہے گا ہے بھٹی صاحب اس مقتصر گفتگویں محسومانہ صاحب آج بھی پوچھ رہی ہے شاہ صاحب آپ سے کہ جو مصطفہ نماز خوکر کے ساتھ ہوا ایک مختلف اپینین رکھنے کے اختلاف رکھنے پر کیا یہاں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے اگر پارٹی میں جمہوری ہے تو آپ کی تو دو پارٹی آئیں خود زرداری صاحب نے بتایا ہے انٹرہ پارٹی الیکشن پر دونوں ہی جماعتوں میں ہوتے ہیں ایسے آپ کے کیا کتنی جمہوری آتا ہے ذرا یہ بتائیں بلکل الیکشن ہوتے ہیں انٹرہ پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو لیڈرشپ ہے وہ ہی ہوتی ہے میں سن رہا تھا کچھ دنوں سے کئی دوست ہمارے کل سے یہ بحث چڑھی ہے کہ جیے دیکھیں جتنی بڑی پارٹیز ہیں ان میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا چلیں ایسے ہی کسی کا نومینیشن بھر دیں اچھا وہ کوئی نومینیشن اگر بھر دیا جاتا تو پھر کہتے جی دیکھیں یہ تو مامو بنا رہے ہیں ایسے ہی بنا رہے ہیں کے لیڈرشپ کے سامنے میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی بھی سینئر ہمارا آکے کھڑا ہو الیکشن میں چیئرمنشپ کے لیے آپ کوئی ٹرین شخصیت لے آئیں آپ خود ماشاء اللہ اتنی ماشاء اللہ تدر بھی میں آپ کے لیے ارز کر رہا ہوں یہ ایک چیئرمنشپ کے لیے آپ بھی کھڑے ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں ایک لیڈیسی ہوتی ہے اور اس کے لیے مقابلہ ہوتا ہے ہم مقابلہ چلیں تھوڑا سا تو ہو نا کچھ تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے اگر کوئی آئے تو اس کو اپنا قبرستان ہونا چاہیے جس میں شہید ذلفقار علی بھٹو دفن ہو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دفن ہوئی ہو شہید مرتضی بھٹو ہو شہید شانواز بھٹو ہو اور بہت سارا چیزیں ایسی اگر کسی کے پاس ہو سلسلہ تو بلکل آ کے مقابلہ کرے ایسا نہیں ہے یہ جو آ کے جی یہ پارٹیاں کیا ہے یہ تو جی بس برا سے وہ بھائی ان کی لیکیسی ہے پیپلز پارٹی میں ناصر شاہ ہوں میرا والد سیونٹی میں پیپلز پارٹی جیت گیا تھا چلیں اب میرے اپنی جاگیر ہماری بکار جاگیر سیدوں کا بڑا بہت بڑا وہاں پہ برادری کہہ لیں سن لے دو دفعہ سکھر کا نازم رہا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ سکھتوا نہیں ہونا چاہیتا بہت ایکٹیو ہوں لیکن اگر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میں تو ہار جاؤں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پارٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں تو اسی طرح ہے باقی رہی انٹر پارٹی الیکشن بلکل ہونے چاہیے اور ابھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا ایک بہت پروسس ہے اس پروسس میں انہوں نے عرصہ لیا تھا لیکن بعد میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تو مخدوم صاحب کو ایک دم سے علیدہ کر دیا دوسری بات جو یہ پریزیڈنٹ صاحب کے اس پہ آئی انٹرویو پہ جو میرے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے بھٹی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہے لیکن آج کل میڈیا کے بہت سارے لوگ پھپے کٹنیا بنے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو اختلاف ہوئے کچھ نہیں ہوتا ہے اختلاف کچھ نہیں ہوتا انٹرویو دے آپ اب پھپے کٹنیا کیا ہے میڈیا کو واہ واہ شاہ صاحب ہم پھپے کٹنیوں کا کاروبار زرداری صاحب کے بات چلائے میں سے کوئی کامنٹ نہیں کریں نہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے سربراہیں ان کے نہ باتوں میں جمہوریت نہ فیصلوں میں جمہوریت نہ پارٹیوں میں جمہوریت نہ پٹ ان کو جمہوریت کی جیم کا بھی کوئی نہیں پتا اور اصلی جمہوریت کی آنے کی راہ میں یہی لوگ رکاوٹ ہے یہ چند فیملیاں ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کو یرگمال بنا کے رکھا ہوا ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں سونا اگلتی انڈے دینے والی فیکٹریوں ہیں اور اب نسل در نسل ان کے پاس ہے اور آگے چلتا جائے گا آگے نسل در نسل چلتا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پارٹی میں شفاف انتخابات نہیں کرواتے یقین رکھیں ان کو ملک میں بھی شفاف انتخابات نہیں ملتے اور کہاں ہے کس جبات نے شفاف انتخابات کروائے ہیں پارٹی میں یہ شخصیت پرستی ہے اور عقیدت پرستی ہے بصیرت پرستی نہیں ہے تو بدقسمتی ہے نیچے ہم بھی ویسے ہی ہیں اوپر یہ بھی ویسے ہی ہیں اور اس پورے پروسس کو جو ایک ڈراما سا ہے اس کو ہم نے جمہوریت کا نام دیا اور اسی وجہ سے جمہوریت سچیڑ ہوئی ہے لوگوں کو ونہ جمہوریت جیسا کوئی نظام ہے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اب پاکستان پر پرس پارٹی نون لیگ پر وار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ نون لیگ نہیں بلکہ مہنگائی لیگ ہے ارشاد بٹی نے کہا کہ انہیں تو نون لیگ پر اتراز ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ اس وقت کہتے تھے کہ شباز سپیڈ کی ہمیں سندھ میں بھی ضرورت ہے شباز سپیڈ جیسی کوئی گورنس نہیں شباز جیسی پرفارمس کوئی نہیں اب کیا ہوا وزارتیں ختم ہوتے ہی ایک دوسرے پارچیٹ دوننے لگے اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ آنے والی حکومت میں یہ سارے پھر مل بیٹھ کے ایک پی ڈی ایم کی نویت کی ایک اور حکومت میں ہمیں ایک ساتھ نظر آئیں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ